نواز شریف اور مریم نواز کی بھارتیوں سے ملاقاتیں سب جھوٹ کا پلندہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھارت سے تعلقات جوڑے گئے الزامات واپس نہ لیے گئے تو قانونی راستہ اختیار کریں گے محمد زبیر کی حکومت کو وارننگ کہا لیگی قائد کی تقریر ختم ہونے سے پہلے ہی حل چل مچ گئی وہ ذرا کی ٹانگیں کامپنے لگیں اندازہ نہ تھا کہ حکمران اتنا خوف زدہ ہو جائیں گے بغاوت کا مقدمہ سیلیکٹڈ حکومت کے روانگی کا پروانہ ہے پاکستان ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا کسی اور کو ہے جتنا کسی جرنل کو ہے جتنا کسی صحافی کو ہے جتنا کسی بیروکریٹ کو ہے اتنا ہی عزیز پاکستان ہمارے بھی دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں سو ہمیں نہ پتایا جائے کہ میاں نواز شریف کس سے ملے دے یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس کے سب کی سیاست کو ہم کنڈیم کرتے ہیں سو میاں نواز شریف کسی انڈین سے نہیں ملے نہ ان کو ملنے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ بائیس کروڑ پاکستانی ہیں جن کی دل کی دھڑکنیں میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں اگر یہ ریٹریکٹ نہیں کیا انہوں نے تو ہم ہمارا رائٹ بنتے ہیں یہ جو چارج انہوں نے لگایا ہے جو انہوں نے ایکیوز کیا ہے مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو کہ یہ انڈین لوبی کے ساتھ مل رہے ہیں اگر یہ واپس نہیں لیا تو ہمارے پاس پورا رائٹ ہے کہ ہم لیگل نوٹس دیں گے جب آپ کے پاس آرگومنٹس ختم ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ اور نہیں رہتا سیاسی میدان میں لڑنے کے لیے تو آپ اتنی اس قسم کی قریہ ہوئی باتیں کرتے ہیں سیاست کریں آئیں مقابلہ کریں دو سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتے سوری بھی ناٹ ایکسپٹو سٹینڈرڈ کہ ایک آپ سٹینڈرڈ اپنے لیے اپلائے کریں اور ایک سٹینڈرڈ ہمارے لیے اپلائے کریں ہم سب وہ کریں گے آج بھی مقدمہ قائم کر دیا کہ یہاں لہور میں ان سب لیڈرز پر جو وہاں موجود تھے سینٹر ورکنگ کمیٹی یا سینٹر ایکزیکٹر کمیٹی میں جب میان نواز شیف تقریر کر رہے تھے اور غداری کا مقدم ہے